موسیقی سب کر دیں گے یہ تو اور ہم مسلمان بس دیکھتے رہیں گے اور ویڈیوز کے نیچے کمرس کرتے رہیں گے بس لیکن جو پریکٹیکل ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میسیج آنا یہ ہم نے پوری امت پر پنچانا ہے کہ ہم تک اللہ کی مدد کسی لیے نہیں پہنچنی کہ ہم نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بلکلی بچانا چھوڑ دیا یعنی ہم شرک اور شرک ہی نہیں سمجھ رہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہندیروں سے باہر نکلیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا آج فلسطین کی باری آئی ہوئی ہے کل کو وہ عرب کنٹری میں کسی اور کی باری آئے گی وہ پھر اور کسی کی پھٹے پھٹے پورا میڈل ایس اس کی زرد میں آ جائے گا پھر وہ بھڑتے پھڑتے پاکستان تک بھی آ جاتی ہے پاک لیکن پاکستان میں وہ اللہ کی رحمت سے جو بات ہے وہ لوگ سمجھ چکے ہوتے ہیں اور اس ملک کو شیرک اور اس کی اقسام سے پاک کر چکے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر آکے اللہ کی مدد آتی ہے وہاں پہ پھر وہ کافروں کو شکست ہوتی ہے تو اگر یہ سب کچھ چارٹ ہوا نا تو یہ پھر گزوہ ہند کے بعد ہی مسلمانوں کی کوئی آپ کیا لیں تقدیر بدلے گی اس سے پہلے تو جو بجیٹ وینز میں آیا کہ بس ایک مشکل ہتم ہوگی نہیں تو دوسری کوئی آفت آ جائے گی اس طرح سے وہ جو ہے نا مسلمانوں کی حالت کسی طرح ہی دے گی تو وہی پھر میں نے وہ درینز میں بھی دیکھا کہ وہ لوگ پھر جو کہتے ہیں کہ جس طرح آپ جو پاکستان میں حالات بدلے ہیں لوگوں کے تو ہمارے بھی بدلے جائیں تو وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ انتظار کریں ہم آپ کے پاس آئیں گے تو یعنی وہ بھی کوائش کرتے ہیں اور ایک درین میں تو میں نے دیکھا کہ لوگ میڈلیس سے آتے ہیں اور پروں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے آتے ہیں یعنی جو جہاز کی جو پارے اندر سے تو پھل ہوتا ہی ہے وہ جہاز لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو پروں کے ساتھ بھی باندھ لیتے ہیں اور جب پاکستان پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلو اٹلیسٹ ہم ہمارا گھر چلا گیا ہماری فیملی چلی گئے لیکن ہم تو پاکستان پہنچ گئے یعنی اس طرح کی بھی میں نے سیچویشن اپنے اٹلینز میں دیکھی ہے تو اللہ رحم کرے ہمارے حال پہ اور ہمارے حال پہ رحم کے ساتھ مجھو فرمائے اور ہمیں شیر پرس کی اقسام کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی تحقیق عطا فرمائے ہمارے حال پہنچتے ہیں